اپنے نیتاؤں کو پارٹی کی زیادہ چنتہ ہے سماج کی چنتہ نہیں ہے ہم کو سماج کے لئے کام کرنا پڑے گا میں تم لوگوں سے دو باتیں کرتا ہوں ایک مسلمان بھائی اپنے بچے کو چار ساتھ کا رہتا ہے اس کا بچہ تو مدرشہ میں لے کے جاتا ہے اس سماج کے مزید ہے اس سماج میں اسکولے ہیں کولیج ہیں وہ چار سال کے بچے کو بتاتے ہیں یہ قرآن ہے بیٹا یہ تیرے جینے مرنے کا راستہ ہے اس کو لے کے چل تو آگے بڑھنا ہے تو تیرے کو چلنا پڑے گا تو وہ سماج کا پڑھا لکھا آدمی سے لے کر قادر چننے والا آدمی بھی مسجد میں ایک جگہ بیٹھتا ہے اور وہ سماج کو لے کے چلتے ہیں وہ اپنے بچے کے ہاتھ میں قرآن دیتا ہے ایک بہت دبھائی جن کو کبھی یہ لوگ سب لوگ پرے دیش کے لوگ اچھوٹ بولتے تھے آج دیش میں ایک طاقت بن کے اُبر گئے ہوئے وہ اپنے بچے کے ہاتھ میں بولتا ہے بابا صاحب کا ایک گرنت دیتا ہے بدھا اور اس کا دھم یہ بابا صاحب کا ایک گرنت دیتا ہے اور بولتا ہے بیٹا یہ راستے سے چلو ان کے بھی بودھویار چلتے ہیں ان کے بھی کولیج چلتے ہیں ان کا بھی میشن چلتا ہے بھکپو بن کے سماج کے لئے کام کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ سماج کو مدد کرتے ہیں پورے دیش سے دکھتا بھومی سے جو آدیش نکلتا ہے پورے دیش کے دلیت بہت دبائی مان لیتے ہیں وہ بھی سماج آگے بڑھ گیا ان کا بھی میشن ہے کرشن لوگوں کا میشن دیکھو ان کے چرچے سکولے دوا کھانے ہیں ان کے لوگوں کے سولہ سال کی بھی لڑکی رہی گی تو سپید کپڑے پہن کے سماج کے لئے کام کرنے سے لگ جاتے ہیں برہمنوں کو دیکھ لو اپنے بچے کو ہرے سے اس میں ڈالتے ہیں پورے مندروں میں ان کا کبجہ ہے دیش میں راج ہے ان کا وہ بھی اپنے بچے کے ہاتھ میں رامہ ہیں ماں بھارت دیتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یہ راستہ ہے تمہارے کو بیٹا آگے بڑھنا ہے یہ اپنے اس میں اپنا اتیاز ہے اس کو لے کے چلو آپ کو اگر آپ کے بچے نے بولا آپ کے بچے نے آپ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اس دیش میرا اس دیش میں کیا ستتو ہے میں کوئی کون سے راستے سے جانا ہے کون سے راستے سے بچنا ہے اور میں کو کس طریقے سے جینا ہے اگر آپ کو پوچھا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سے کتاب دیں گے اپنے بچے کے ہاتھ میں آپ لوگ کیا ہے آپ کے پاس کیا بچا ہے اپنے سماج میں دینے کے لیے اپنے بچوں کو آنے والی پیڈی کو بچانے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے گیا نہیں ہے اتنا توڑ گیا ہے اپنا سماج کے کتاب بھی ہم اپنے بچے کو نہیں دے سکتے رہے بکرا بھی اپنے بچے کو بکری بھی پال لیتی ہے گائے بھی پالتی ہے کتا بھی پالتا ہے اپنے بچے کو انسان اور جانوار میں ایک فرق ہے کہ انسانوں کا سماج ہے ان کی سنسکوٹی ہے ان کے وچار ہے جانواروں کے نہیں ہے ہم لوگوں کو مندر معلوم ہے بھگوان معلوم ہے لیکن اپنی سنسکوٹی نہیں معلوم اپنے ادھگار نہیں معلوم اپنا جیون کا کیا راستہ ہو سکتا ہے وہ سب نہیں معلوم ہوں آپ نے برسام اندہ کو بٹھا ہے آج برسام اندہ کے بارے میں آپ لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ جو نیتا ہونے نہیں کیا لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برسام اندہ سے ہمارے سماج کا رشتہ کیا ہے عادی باشیوں کا کیا رشتہ ہے برسام اندہ سے برسام اندہ بھگوان سے بڑا آدمی ہے میں تم کو پوچھتا ہوں دیکھو کیوں بھگوان سے بڑا آدمی ہے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو اس دیش میں آدھی باشی اگر جندہ ہے تو صرف اس لئے جندہ ہے کیونکہ اس کے پاس میں جمین ہے آدھی باشی اگر جندہ ہے تو صرف اس لئے جندہ ہے کیونکہ اس کی پہچان ہے آدھی باشی ہے اور اس کو آرکش اٹھہ سو انٹھین ہو گئے ایک لاکھ آدھی باشی مرے تھے ایک لاکھ اور وہ پورے آدھی باشیوں کا سنگرش برسام اندہ کے نیترطوں میں چل رہا تھا پورے دیش میں ایسا ماحول من گیا تھا کہ آدھی باشی پورے ودرو کر رہے ہیں اور ایک لاکھ آدھی باشی مارے گئے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی اتنے لوگ نہیں مرے بیتیوش وید میں بھی اتنے لوگ نہیں مرے ہیں اتنے جمین کے لئے آدھی باشی لوگ مرے ہیں اور اسی سے گھبرا کے انگریجوں نے برٹین میں قانون بنایا جب انگریجوں کا ساتھ دیشوں پر راج تھا انہوں نے قانون بنایا کہ آدھی باشی کی جمین گہر آدھی باشیات میں نہیں لے سکتا ہے اور گہر آدھی باشی تو کیا سرکار بھی نہیں لے سکتی ہے یعنی آدھی باشی اس دیش کا مل مالک ہے یہ برسہ مرنہ کے غلولن سے ہمارے سماج میں آیا ہے دیش نے جانا اس کو اور ہمارے بچ میں اتھکار ملے آدھی باشیوں کا اہموٹھا لگا لیتے تھے دو گلاس پانی کے لیے ایک مٹی چاول کے لیے ایک مٹی نمک کے لیے آدھی باشیوں کے اہموٹھے لے لیے انہوں نے اور ان کی جمینیں ہڑپ لیے یہ بات برسہ مرنہ کو معلوم تھا اس لئے برسہ مرنہ نے ایک قانون بنایا تب کوئی دیش کا سمیدان نہیں تھا تب جو بھی چلتا تھا انگلیجی حکومت کے مادیم سے چلتا تھا ایک طرف سے آدھی باشی تیر کمٹہ سے لڑ رہے تھے دوسرے طرف سے وہ لوگ بندکوں سے اور توپ سے لڑ رہے تھے اس لڑائی میں جیتے اور اس لڑائی کی وجہ سے آدھی باشیوں کو اس دیش میں جمینے میں نفر ہوئی آج جو تمہارے پاس پانچ اکر دو اکر تین اکر چار اکر پانچ اکر جمین ہے یہ کیول اور کیول برسہ مرنہ کے عمدولن کے وجہ سے ہے کسی راجہ نے نہیں دیا راجہوں نے تو پندوں کو جمین دے دیا